پی ٹی آئی دور اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگینڈے کا انکشاف چیرمن پی ٹی آئی کا جالی ایمج گھرنے کا منصوبہ بنقاب ہو گیا سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگینڈا مخالفین کی کردارکشی اور حرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگینڈا مخالفین کے کردارکشی اور حرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال سرکاری پیسو سے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے کی مقروح حرکت سیاسی تشہیری مہم کے لیے پی ٹی آئی دور کا بڑا سکینڈل بے نکاب ہو گیا سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آرڈ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مضمون بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا جالی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرشار کے لیے استعمال کیا گیا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے دس انفرمیشن کے لیے استعمال کیا گیا پی ٹی آئی دور میں معاشرے میں نفرت انگیز بیانیے سے عدم استحکام کو فروغ دیا گیا پروپوگنڈا اکاؤنٹس کے فالور سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاغت آٹھ سو ستر ملین روپے رکھی گئی تھی سوشل میڈیا ٹیمز کو پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر پچیس سے چالیس ہزار روپے تندخواہ دی اور سوشل میڈیا ٹیمز پر کروڑوں روپے خرچ کیے ریاست مخالف پروپوگنڈے میں شامل آٹھ سو اکاؤنٹس کی تحقیق کی گئی تو چشم کشا حقائق سامنے آئے ان میں لازمین میں سے بہتر اشاریہ پانچ فیصد اکاؤنٹس کا دوزار اکی سے پہلے پی ٹی آئی کے طرف کوئی سیاسی جھکاؤ ہی نہیں تھا جون دوزار بائیس کے بعد چشیاسی فیصد اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کر لیا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کرنا شروع کر دیا عداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کبھی کوئی نظریہ تھا ہی نہیں یہ ایک سازش تھی جو قومی خزانے سے پیسے دے کر کرائی جا رہی تھی ٹیکس کا پیسہ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے پروپیکنڈے کے لیے جھونک دیا پی ٹی آئی نے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو بھڑتی کیا اور ان کو اخلاقیات اور شرافت کے اصولوں کے خلاف استعمال کیا عوام کے پیسوں پر ریاست مخالف مواد پھیلایا گیا ان اکاؤنٹس نے نو مائی واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عوام کو اشتیال دلانے تشدد پر بھڑکانے اور ممکنہ طور پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے کسایا عوام اور اداروں میں نفرت پھیلا کر دراریں ڈالنے کی کوششیں کی جالی سوشل میڈیا ٹیموں کی بھرتی کامل غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا مسلم لگنون کے رانمات اتارڈ نے کہا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو گیارہ سو نوکریوں دی غریب عوام کا ستاسی کروڑ روپے خرچ کیا گیا تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو کرٹہرے میں لائے جانا چاہیے کیا یہ حکومت کو زیب دیتا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف مہم چلائے مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں دو ہزار انیس میں خیبر پختنخواہ حکومت نے ایک پلان بنایا کہ سوشل میڈیا انفلوینسرز کے طور پر گیارہ سو لوگ بھرتی کیے جائیں گے اور ان گیارہ سو لوگوں کو بھرتی کیے جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایک سوشل میڈیا ٹرول جو صحافیوں کو گالیاں دیں جو اداروں کو گالیاں دیں جو پروپیگینڈا کیمپینز چلائیں جو ایک پولٹیکل پارٹی کا ایجنڈا آگے لے کر چلیں تل خرچہ اس پروجیکٹ پر آنا تھا وہ ستاسی کروڑ روپے تھا قومی سلامتی کے اداروں پر اٹیک بھی انہی سوشل میڈیا انفلوینسرز نے کیا اب کیا یہ کسی بھی حکومت کو زیب دیتا ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر کر اداروں پر حملے کروائیں یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اس کی تحقیقات ہائیس لیول پر ہونی چاہیے ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا قومی فریضہ ہے ایک لادلے کو لانچ کرنے کے لیے جب میاں صاحب کو رستے سے ہٹایا جا رہا تھا تو بیٹے سے تنخان لا لینے پر نکالا گیا کہ جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے تو جنوری میں الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کا بھی یہی رہن ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر ہوگی اور ایک صاف شفاف انتخابات ممکن ہے نظر آ رہے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سرکاری وسائل سے جھوٹا پروپگنڈا کیا پاک فوج اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ریاست اور عوام کے درمیان درانے ڈالنے کے لیے سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی ملزمان پکڑے گئے تو معلوم ہوا کہ تانے بانے بنی گالا تک جاتے ہیں موروسی سیاست کی نفی کرنے پر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے مخالفین کے خلاف ڈٹ کر کھڑے تھے بعد میں ریاستی اداروں کے خلاف محاذ کھول دیا گیا وہ لہوب میں پریس کانفرس کر رہی تھی سوشل میڈیا ایکٹیویس جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں تو انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے وہ زہر الود پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اس بیانیے کو پرموٹ کر کے بوسٹر لگتے تھے آج یہ گھنونہ منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی جتنے بھی لوگ دوسری جماعتوں سے پی ٹی آئی کا حصہ بنے تھے وہ موروسی سیاست کے خلاف تھے ہم لوگ اس مورچے میں ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے لیکن جو ہی اس مورچے سے یہ ہتھکنڈے استعمال کر کے جو خفیہ تھے جس کی ہمارے سامنے کوئی انفرمیشن نہیں تھی یہ تو اب ساری انفرمیشن لیک ہو رہی ہے جب وہاں حکومت ختم ہوئی ہے نگران پنجاب حکومت کا آئندہ چار ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان نگران پنجاب کابینہ کا اجلاس تیس اکٹوبر کو طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں آئندہ چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی دو سو عرب روپے کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجاویز زیر غور آئیں گی یہ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا آگاہ کیجئے گا کیا کیا تجاویز سامنے آ رہی ہیں دیکھیں نگران پنجاب حکومت کی جانب سے پہلے چار ماہ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا جو کہ تیس سے تیس اکٹوبر کو ختم ہونے جا رہا ہے اب تیس اکٹوبر سب دس بجے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے سبائی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے سکتی ہے اگلے بجٹ کے حوالے سے دوسرا جو چار ماہ کا بجٹ ہے اس میں کچھ قانونی اور آئینی معاملات تھے جس کے حوالے سے وزارت قانون کی جانب سے بقاعدہ ان کو وضاحت کی گئی ہے جس کے بعد یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اس اجلاس سے قبل جو محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے تجاویز سامنے آئی تھی کہ پنجاب کے اخراجات بڑھ چکے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تجاویز شامل کی جائے گی دو سو بارہ ارب روپیس کے قریب لگ بر جو ہے وہ ترقیاتی جو جاری ترقیاتی پروجیکٹس ہے اس کے حوالے سے فرز کی جو ہے وہ منظوری دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے تجاویز بھی شامل کی گئی ہے جس کے بقاعدہ منظوری دی جائے گی پنجاب خزانہ کی طرف سے بتایا گیا کہ کیوں نہ جون جون میں پینتیس فیصد سرکاری ملازمین کے ترخائیں اور پینشن میں جو اضافہ کیا گیا تھا اس میں پندرہ سے پچیس فیصدہ کٹوٹی کرنی جائے جس کے بقاعدہ طور پہ نگران وزیرالہ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے اور محکمہ خزانہ کے سیکٹری کے جانے سے اس کمیٹی کی سفارشات کو مسترد کیا اور یہ نگران وزیرالہ نے کہا کہ کسی بھی سرکاری ملازمین کی ترخائیں یا منشن میں جو ہے وہ کٹوٹی نہیں کی جائے گی آپ کو بہت شکریہ آپ کو براہ راست لے چلیں لہور نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور دوسرا ہمارا گجرپورا والا علاقہ ہے اس سائٹ پہ اور ان لائن کے پاس ابھی انرجی دپارٹمنٹ کو تنویر صاحب کو اور سیکٹری صاحب کو کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کا بھی پی سی ون بنا لیں اور وہاں پہ بھی یہی والا پلانٹ لگانا چاہے پینچس کروڑ پہ تقریباً اس کی کوشٹ ہے لیکن اس سے آٹھ کروڑ پہ تقریباً سال کا اس کا ریوی ہوئی ہے تو یہ تین چار سال بعد آپ کے پیسے پورے کر دے گا اور اس کے بعد ہم اس کو رسٹک کر رہے ہیں کہ جو پیسے کمائیں گے وہ اسی علاقے بھی لگیں تاکہ علاقہ ڈیولپ ہو جائے دوسرا ان کی ابھی دو بڑے جو ہیں دائجسٹر وہ فوری طور پہ اب ہم اس کو دو کی جگہ چار کر رہے ہیں تیسرا یہ پلانٹ ان کی ڈیٹ ہے تھرٹی ایپریل ہماری ڈیٹ کچھ اور ہے انشاءاللہ جلد جلد اس کو مقمل کرائیں گے تو اب دو چیزیں انہوں نے کرنی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایک گجر پالے والا کام شروع کرنا ہے تو اس سے لاہور میں بہت علوگی میں کمی آئے گی اور صفائی میں بھی کمی آئے گی اجا سیلسل آجنا آج ریپورٹید لی ائر کوالٹی انڈیکس اگین ٹو ففٹی کروس کر گیا ریپورٹلی ابھی تک جو ریپورٹس ہو رہی ہیں ابھی اپنے وینس ٹے کے حوالے جو پلان کیا تھا کہ ائر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کیا جائے گا اس کے بعد اسے بریک کرنے کے لیے کوئی نہ کس چیز پر کسی نے کسی بڑے ڈیسین بھی جائے جائے گا کیا کہتے ہیں سوالے سے کوئی میٹنگ بغیرہ ہم نے منڈے کو کی تھی ایک میٹنگ اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہے ضرور میں پچھلے سال دینی دنوں میں چار سو سے اوپر تھا تو جو بھی ساری ساری ڈیسٹر گورنمنٹ کمیشنر واسا الڈیو ایم سی ٹی ایچ اے سب مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھا ہے ضرور تو اس لئے ہم نے وہ بودھ کی چھوٹی کا نہیں پلان کیا لیکن ابھی بھی کم ہے تو ابھی بھی نیچے ہیں یہ پانی کے سپری بہت کر رہے ہیں اسی لئے تاکہ مٹی کو کم کریں اس جگہ پہ بھی ایٹی سکس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ بڑے گا اور تین سو ساڑھے تین سو چار سو ٹچ کرے گا پھر ڈیفنٹلی ہم اس کو ٹرگر کریں گے جو جو ہم نے پلان کیا ہے 15 نومبر 30 نومبر تک یہ ہمیں تنگ کرے گا لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو نیچے رکھیں وہ والی نوبت نہ آئے لیکن اگر آئی تو وہ توڑنے کیلئے وہ سٹیٹیجی ساں دنیا بھر میں جو ہے وہ گوبر سے بائیو گیس پیدا کی جاری ہے اور یہ پہلا پلانٹ ہے یہ بھی موسن سپیڈ کے گرادر میں چلا گیا ہے جو آج جس کا آپ چطاہ کر رہے ہیں تو دوسرا مجھے یہ بتائی گا کہ اس وقت صبح پنجاب کے 36 جو ازلاں ہیں اس میں ری ویمپنگ کے کام ہو رہے ہیں ہسپیالوں میں اور سڑکے بڑھنے ہیں تو وہ کب تک مکمل ہو جائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دو مینے کے اندر اندر وہ تمام کام مکمل ہو جائیں گے؟ ہم نے تقریباً سو ہسپیال کے کام شروع کی ہیں چھوٹے بڑے ملا کے ٹی ایچ پیو سے لے کے ٹیچنگ ہسپیال تک انس میں سے مجورٹی انشاءاللہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ روڈز کے کام دن را جاری ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے مجورٹی روڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اچھا نکوی صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ جس سپیڈ کے ساتھ سنگی بنیاد اور افتتحار رکھ رہے ہیں جس طرح ہمارا یہ ریاستی دھانچہ ہے اور یہ موسن کش دھانچہ ہے جو بہتر کچھ کرتا ہے اس کو بعد میں جب اقتدار جاتا ہے تو یا ناکی کرکی میں آتے ہیں یا انٹی کرپشن کی تو کبھی آپ تنہائی میں سوچتے ہیں کہ اتنے میں پروڈجیکٹ لگا رہا ہوں کل کو یہ نہ ہو جائے میرے نیت صاف ہے میری بھی اور ہماری پوری ٹیم بھی اور کوئی ون پرسنٹ کا بھی رواہ دار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح عزت کے ساتھ ہمیں لے کے لئے جس طرح یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے پلانٹ آج لگا ہے یہاں پہ ایک تو اس کی پروڈکشن کتنی ہوگی اور اس سے کتنی عبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی دوسرا یہ کہ ہم اس کو جو میجر ایشوز ہیں جو ہماری میجر جو ہے پرابلم گیس کی انڈسٹری کو اس حوالے سے اس کو پلان کیا جا سکتے ہیں یا پلان کیا ہے دیکھیں یہاں پہ چوبیس ہزار جانوار ہے تو یہ پوری عبادی جو ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہے پوری عبادی آپ آئے ہوں گے یہ سڑک پہ سارا یہاں پہ گوبر ہی گوبر پڑا گا اور ابھی آج تھوڑی صفائی ہوئی ہے تو اس لیے سڑک کے بیچ میں نہیں برنہ سڑک کے بیچ میں بھی ہوتا ہے تو پہلی بات یہ جو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا وہ تنویر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بلا سو لہ سو کلو گرام قرد گیس بنے گی سو لہ سو کلو گرام پر ڈیڈی اور سولان ٹان فرٹیلائیزر پر ڈیڈی تو پی ایچھے لے لے گا وہ تو پی ایچھے کی ہماری روائرمنٹ اتنی ہے وہ پوری کرے گا پبلک یہ بتائیے گا کہ نگران بنجاب حکومت انڈی کرپشن کے اختیارات کم کرنے جاری ہے اسے کرپشن کے لیٹ میں زاپا نہیں ہوگا کس نے کا کم کرنے جاری ہے سر کوئی آرڈیننس کے ذریعے گورنر کو منظوری دی گئی ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرے کوئی سمری ارسال کی گئی ہے سمری آپ نے پڑی ہے پڑی نہیں ہے خبر ہے اسی لیے آتا ہے خالی خبر ہے اس میں سٹرونگ کر رہے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں کسی جگہ پر کمی نہیں کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا جو افغانیوں کے ساتھ کہ جو تیڈ لائنہ وہ قسم ہو رہے ہیں اس کے لئے اگر کوئی نہیں جاتا تیاری مکمل ہے ہماری آپ کو فرس نومبر پڑا چلے گئے ہیں دیکھیں ہم ابھی تو سب کو صرف وان کر رہے ہیں ڈیڈا لیں گالنا شروع کریں گے فرس نومبر سے لیکن فرس نومبر کے بعد صرف ڈیڈا نہیں نکالیں گے ساتھ ان کو بورڈر تک چھوڑ کے لئے آئیں گے تیاری مکمل ہے ٹیمیں تیار ہیں لشتیں موجود ہیں سب کچھ ہیں چیک کریں گے اللہ کریں وہ خود چلے گئے ہیں برنا ان کو باعظر طریقے سے باہت کھ لے جائیں وہ پورا پروجیکٹ ہم کو پی اچے کو ٹارگٹ دے دی ہے انشاءاللہ میرے خیالے مہینے میں آپ کو زہر میں بھی ریزرٹ نظر آگے گے پچھلے کئی دنوں سے لاہور میں تنجاب پولیس جو ہے ان کو فیول نہیں مرنا جس کی وجہ سے پولیس کی پیٹرولنگ جو ہے کافی متاثر ہوئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنڈوں کی ہم بات کریں تو پانچسو چوبیس کے قریب جو ہے وہ باردہ پہ ریکارڈ ہی ہیں تو کب تک سار یہ پیٹرول شروع ہو جائے گا پہلی بات یہ فیول مل گیا ہے آج سے دس پرانہ دن پہلے مل گیا ہے دو تین دن کا ایشو آیا تھا اور وہ بھی پروسس میں لیٹ ہوا ہے اور وہ لوگ انہوں نے ادھار کیا تھا وہ بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کے پر فیول بند ہو گیا ہے تو وہ فیول کے پیسے آئی چنگ دس دن پرانی بات ہے پارہ دن پرانی بات ان کو مل گئے ہیں آج سے دس پرانی بات کیسے ہیں نو ڈاؤٹ کی سوریشن دیکھی جائے کریٹ گوز پیسی پی لہور اور لہور کی رینویشن پر بات کی جائیں کمیشنر روڈیس کی کریٹ رہتا ایک آپ جو وزیس ہوتے ہیں ہنگامی دورے ہسپیٹلز کے سکوٹس کے یہ ایک جو چیز سے اناب ہی گئے لہور میں نگرام وزیر علیہ پنجاب موسی نکوی میرے رہے تھے نگرام پنجاب کابینہ کا نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موتل کرنے کا تحریری حکم جاری تحریری حکم ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب شکیل احمد کی طرف سے جاری کیا گیا دنیا نیوز نے نگرام پنجاب حکومت کے تحریری فیصلے کی کاپی بھی حاصل کر لی نواز شریف نے سزا موتل کرنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست بھی دی ہے نگرام وزیر علیہ نے درخواست کا جائزہ لینے کے لیے نگرام وزرہ پر مشتمل کمیٹی بھی بنائی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کیا ڈیٹیلز ہیں جو بالکل نگرام پنجاب حکومت کے جانب سے نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موتل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نواز شریف نے سزا موتل کروانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دی نگرام وزیر علیہ نے درخواست کا جائزہ لینے کے لیے نگرام وزرہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تحریری حکم میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے نواز شریف کے مقلہ عمجد پرویز عطا سادر کو شنوائی کا موقع دیا اور کمیٹی نے نواز شریف کے محالی ڈاکٹر ادنان کا بھی کوئی تفصیلی طور پر سنا تحریری حکم میں یہ کہا گیا ہے کہ محالی سے مطابق نواز شریف کی طبیعت ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے اور وہ جیل نہیں کٹ سکتے اسی معاملے پر سبائی وزرہ بیوروکریٹ، ایڈوکر جنرل پنجاب اور دیگر پر مشتمل کمیٹی نے معاملات پر شفارشات مرتب کی جس کے بعد کمیٹی نے ماضی کی مثالوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کی سزا موتل کرنے کی سفارش کی تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ نگران وزیراللہ موسیل نقوی نے کمیٹی کی سفارشات کو منظور کرنے کا حکم ذریع کیا اور یوں نگران وزیراللہ اور کبینہ کی منظوری کے بعد نواز شریف کی العزیزی اور افرس میں سنائی گئی سات سال کی سزا کو موتل کر دیا گیا اس حوالے سے تحریری طور پر حکم بھی جاری کر دیا گیا اسلام بات سے محمد اشفاق اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو شکریہ